اوم شانتی وشو کے سب سے مہان ویگیانک تھومس الوہ ایڈیسن کے جیون میں ایک بہت مہرمک پرسنگ ہے یہ ایک ایسا ویگیانک ہے جس نے ہزار سے بھی زیادہ کھوجے کی اور اس میں سے سب سے مہت پورن یہ الیکٹرسٹی جب وہ بہت چھوٹا تھا اور سکول میں پڑھتا تھا تو سکول کے ٹیچر نے اسے ایک خط دیا اور کہا کہ اپنے پیرنٹس کو دکھا دینا وہ گھر آیا اور وہ خط اس نے اپنی ماں کو دکھایا اور اس کی ماں رونے لگی وہ پڑھ کر تو اس نے پوچھا کہ خط میں ایسا کیا لکھا ہے تو ماں کہتی ہے اس میں لکھا ہے تمہارا جو بیٹا ہے ایک اسامان یا پرتبا کا دھنی ہے یہ سکول بہت چھوٹی ہے اس کے لیے اور پڑھانے والے ہم جو شکشک ہے اس کے سامنے بہت چھوٹے ہیں کرپیا اسے آپ گھر پر ہی پڑھائے اور پھر اس کی ماں اسے گھر پر ہی پڑھاتی ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے ماں تو چلی جاتی ہے اور ایک بہت بڑا وشو بھر کا انبینٹر بن جاتا ہے اور ایک دن وہ اپنے گھر کی پرانی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے تو اچانک سے اسے وہ خط دکھتا ہے اس خط کو وہ اٹھاتا ہے اور اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کا جو بیٹا ہے مانسک ریتی سے کمزور ہے ایسے موڑ کو ایسے مورک کو ایسے بدھیہین کو ہم اپنے پاٹشالہ میں نہیں پڑھا سکتے کرپیا اسے یہاں پر بھیجنا بند کیجئے ایڈیسن جب یہ پڑھتا ہے تو اسے اس کی ماں کی یاد آتی ہے اور وہ لکھتا ہے وہ ایڈیسن جسے سنسار نے بدھیہین کہا اس ماں نے ایسی شکشہ دی ایسا پڑھایا کہ وہ وشو کا سب سے بڑا وشکارک بن گیا تو ایک ماں جو ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے اپنے بچے کو پڑھاتی ہے سنسکار دیتی ہے پالنا کرتی ہے سنسکار بھرتی ہے وہ سب کچھ کرتی ہے جو ایک پتا شاید نہ کر پائے تو آج کی خلاس میں ہم ایک ایسی ہی ماں کی چرچہ کریں گے یہ ماں بڑی عدبوت ہے پر جس کی چرچہ ہم کرنے والے ہیں برامانوں کی پاچ ماں ہیں کون کون سے ایک تو شیو ماں شیو سویم ماں ہے سنسار اسے نہیں جانتا آج صبح کی مرلی پرانتو تم گور اندککار میں نہیں ہو سنسار گور اندککار میں ہے دوسرا بڑی ماں برامہ تیسرا تیسرا ممم ممم کو بھول گیا ہے چھو تھا دھرتی ماں دھرتی بھی تو ماں ہے اور پاچ بھی ماں ماں ڈرا ماں تو آج ہم اسی ماں کی چرچہ کریں گے یہ جو ماں ہے جو ماں من اسی طرح ڈرامہ ڈرامہ شبد کہنے کا عدی کاری وہی ہے جو آتم و بیمانی استطیم میں ہے جو باپ کی یاد میں ہے باقی خبردار یوز بھی مت کرنا ڈرامہ شبد تو یہ جو ڈرامہ ہے اور یہ جو ماں ہے ایک گروہ ہے ڈرامہ گروے نمہ ڈرامہ تجھے سلام ماں تجھے سلام گیت ہے ویسے آج کی جو کلاس ہے اس کا شرشک ہے ڈرامہ تجھے سلام وندے ماں ترم ڈرامہ کو کیوں تو ایسی بارہ بجائے ہیں اس ماں کی اس دیوی کی اس گوڈس کی اور اس میں سے یاد ایک بھی بجا ہمارے سر پر ہو تو جیون اچل اڈول ہو جائے گا لاس سنڈے کی مرلی تم ایک ایک شانتی ستمب ہو گیاں ستمب ہو پویترتا کا ستمب ہو شکتی کا ستمب ہو تم گیاں شانتی ستمب کی پرکرما لگاتے ہو باپ تمہاری پرکرما لگاتے ہو تم شانتی ستمب کی آگے کھڑے رہتے ہو جب تم باپ کی یاد میں ہو باپ تمہارے آگے کھڑے رہتا ہے جب تم بابا کے کمرے میں جاتے ہو باپ تمہارے دل کے کمرے میں گستا ہے ہم ادھر گسے کہ وہ ادھر گسا کون پہلے گستا ہے تو اس ماں کی سب سے پہلی بجا ہے ڈراما ڈھال ہے کیا ہے ڈراما ڈھال کوچ جس سے ہماری رکشہ ہوگی کیونکہ جیون میں ایسے کئی درش ہے جو اہت کاری لگتے ہیں اک کلیان کاری لگتے ہیں سبح کی مرلی مہا بھارت میں مہا کلیان ہے اچانک آئی ہوئی بیماری سجنوں کی مرتیو اچانک آیا ہوا اپنوں سے پیپر اچانک لگا ہوا لانچن اچانک پراکرطیق آپدا اچانک جیون میں ایسا کچھ گھٹی تھو گیا جس کی کبھی کلپنا بھی نہیں کی تھی اپنوں سے دھوکا اپنوں سے آہت ڈراما کو ڈھال کی طرح یوز کرنا ہے کیوں کیوں کی تو میرے ساتھ اکلیان کیسے ہو سکتا ہے میرے ساتھ اب تک جو کچھ ہوا میرے جیون کے پرتیک درشت کی جو پرتیک گھٹنا تھی اس میں کلیان نہیں پرم کلیان چھپا ہے کیونکہ وہ نہ ہوتا تو یہ بھی نہ ہوتا وہ تیر نہ لگتا تو آج ستیتنی شکتشالی نہ ہوتی وہ تیر نہ لگتا تو آج یہ انبھوی مورت کی ستیتی نہ ہوتی انگریزی میں کہاوت ہے کہ انبھو اس کنگی کی طرح ہے جو ایکتی کو تب ملتا ہے جب وہ گنجہ ہو جاتا ہے experience is like a comb which a man gets after he becomes bald چلو اپنے بال تو نہیں دوسروں کو تو مدد کر سکتے ہیں اپنے انبھو سے تو سارے دن بر ڈراما کو ڈھال کی طرح ڈھال کی طرح ڈھال کی طرح اپشبد کومنٹس ٹپنیا بیانگبان ڈھال یہ جو بھی ہے میرے ہی کلیان کیلئے میرے ہی ہت کے لئے اور دکھی نہیں ہو جانا ہے روٹ نہیں جانا ہے بھاگنتی نہیں ہو جانا ہے سبہ کی ملی چنتن کرنا ہے اس وشے پر کہ میں ڈراما کو ڈھال کی طرح کیسے پرے کروں چوبیس گھنٹے میں ایک بار چاہے امرت ویلا یا نماشام ہم کہیں گے نماشام اچھا سامن ہے اس کے لئے ڈراما کی ساری پوائنٹس ریوائز کرنی ہے من ہی من تو سب سے پہلی بات سب سے پہلے اس ماں کی جو بوجہ ہے ڈراما کیا ہے ڈھال ہے دوسرا ڈراما کھیل ہے سپورٹ ہے پلے ہے اور کھیل میں کیا ہوتا ہے ہار جیت ہار بھی ہوگی تو جیت بھی ہوگی پرنتو سپورٹس مینشپ ایٹیٹیوٹ کیا کہتا ہے کہ جب ہار بھی جاؤ تو دکھی نہیں ہونا ہے یہ جانو یہ کھیل تھا ایک ویکار سے لڑ رہے کروط سے ایک ویکار سے لڑ رہے کام سے ایک ویکار سے لڑ لے موہ سے نشٹو موہ ہو گئے انتیس دن ایک دن موہ پرگٹ ہو گیا دس منٹ کے لئے اور گرا دیا اور آسو بھے آئے اور روٹی بناتے بناتے بیلتے بیلتے بیٹے کی یاد ایسے آ گئی کہ شیو بالک اور شیو بیٹا کہیں اور چلا گیا اور وہ آ گیا اور اس کے آسو اس روٹی میں بھی سما گئے نمکین بنا دیا روٹی کو اور جو کھائے گا اس کو بھی اپنے بیٹے کی یاد آئے گی شیو بیٹا کی نہیں ہار ہوگی ویجے جن سدھ ادھکار ہے پرانتو ہار بھی ہوگی اور جب ہو پھر سے کھڑے ہونا اور ہار اتنی سکشم ہوگی شاید شاید سوپنوں میں شاید سنکلپوں میں پرانتو دکھی لکھنا یہ جو ہوا کونسی تین باتیں میں نے اس سے سکھی کہاں سے کمزوری نے پرویش کی کونسا واتایان درواجہ جھروکا کھڑکی کھلی تھی یہ وستوک پرائش چت ہے سمیہ پر باتیں یاد آ جانا یہ ہے تیور پرشارت اس یگیا کی سب سے پہلی جو اویقت وانی ہے 21 جنوری 1969 کی جب حلچل ہو گئی تھی برمہ باپ چلے گئے آگے کیا ہوگا اس میں ایک لائن آتی ہے بابا نے کہا جن کی باتیں سمیہ پر یاد آنا یہی پرشارت ہے جن پتا ہے یہ پرشارت نہیں ہے ٹائم پر یاد آ جانا ٹائم پر یاد آ جانا میں پرم پویترہ حتمہ ہو جب کی پویتر تابوار کرنے ہی والی ہے ٹائم پر یاد آ جانا کہ میں تو اکیلا ہوں مجھے اکیلے جانا اس سنسال سے پرے کون کس کا کون ماں کون باپ کون بہن کون بھائی کون بیٹا کون بیٹی تو ڈراما ایک کھیل ہے گین پلے جو چتر بنا سکتے ہیں اس کلاس کے بعد ایک چتر بنانا اور اس میں یہ بارہ کی بارہ پوائنٹس چتروں کے روپ میں رکھنا اور بیچ بیچ میں دن بھر میں اسے دیکھتے رہنا ایک ڈھال باجو میں کھیل چل رہا ہے کھیل ہے یہ بابا نے کہا ہے پانچ کھلاڑی مایا کی ہے اور پانچ کھلاڑی پرکرطی کی ہے کھیل کر رہے ہیں پوٹبال کی میچ چل ہوئے کھیل میں رویا جاتا ہے کیا اور ایک چھوٹی بچی اس جھولے پر جھول رہی تھی پرم دھام سے اس کی رسیہ تھی نیچے دھرتی اور اس میں لکھا تھا let's play on earth چلو دھرتی پر کھیلے کھیل 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 رہے ہیں اس کو پورا چپکا دیتی اور آگے نکل جاتی تھوڑے دیر کے بعد اٹھ کے کھڑے ہوتا ہے اوپر کی منزل سے گرتا ہے flat پھر سے کھڑا ہو جاتا ہے تو ڈراما کیا ہے کھیل ہے کھیل سمجھ کر دیکھنا ہے اس جیون کو جیون سندر کھیل ہے enjoy it تیسرا ڈراما پٹری ہے ریل کی پٹری ہے جھک 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 گاڑی چل رہی ہے جیون کی اس پٹری پر ہم یہ کہے کہ گاڑی رک جائے یہ درش بہت اچھا تھا کھیل کتنا اچھا تھا مجھے یہی دیکھنا ہے رکے گی کی ٹرین ٹرین تمہاری اچھاو کی گلام نہیں چین کیج دیں گے دند ملے گا ٹرین چل رہی ہے ہم بیٹھے ہیں ہمارے بوگی میں ایک پیسنجر آتا ہے ہمیں جانا ہے ممبئی وہ صورت اترتا ہے تو ہم کہیں گے ارے تم نہیں جاؤ میرے ساتھ تک ممبئی تک چلو چار گھنٹے کی دوستی وہ کہتا ہے مجھے یہی اترنا ہے اس کا سٹیشن آ گیا ہے جنم ہے مردی کوئی کب تک سب ساتھ چلیں گے جس کا جہاں سٹیشن آ گیا وہ اتر جائے گا تو کیا روتے رہیں گے اور نیا یاتری آئیں گے یاترا میں ٹرین میں لوگ چڑ رہے ٹرین دو ماتائے آئی ہے ایک ہی کمرے میں اور جگڑا چالو ہے تو وہ کہتی ہے کھڑ کی بند وہ کہتی ہے کھڑ کی چالو وہ کہتی ہے فین بند دوسری کہتی ہے فین چالو بھائی بھی بھائی بھی کوئی سویا ہے کوئی آتا ہے پیر لگا کر ہی چلے جاتا ہے اور ہماری دین توڑ گئی بعد میں نیندی نہیں آئی پھر امرت ویلہ بھی ٹھیک نہیں ہوا آمرت ویلہ وہی بھائی گھومتا ہے آنکھوں کے سامنے جب تک ہمارے کمپارٹمنٹ میں کوئی ہے جب تک ہماری بھوگی میں کوئی ہے پریم میں آنند میں جب تک وہ ساتھ ہے تب تک ساتھ تو چھوٹنا ہے یہ نشجت ہے کوئی بھی ہمارا ایٹرنل کمپینیون نہیں ہے ابیناشی ساتھی سنسار میں کوئی بھی نہیں ہے نہ تو پتی نہ پتنی نہ بچے نہ بچی سب کو اپنے سٹیشن آنے پر اترنا پڑے گا یا یا پھر کبھی کوئی اپنا ڈبا چینج بھی کرا سکتا ہے ہم سے تنگ پریشان ہو کر تو جیون یا یہ ڈراما کیا ہے پٹری ہے یہ تیسرا چوتھا ڈراما ماں ہے ڈراما کیا ہے ماں ہے اس کو ماں کے روپ میں دیکھو اور اس کے پرتے درش جسے کچھ نہ کچھ سیکھو ڈراما کی آواز سنو وہ کیا لوری گاتی ہے ڈراما کی لوری بہت سمدر ہے بہت اچھی لوری سناتی ہے مرلے میں صبح تھا ریسٹ اور انڈریسٹ انڈریسٹ سے ریسٹ کی طرف لاتی ہے ڈراما کی لوری ایک ہے بابا کی لوری ایک ہے مائی کی لوری ایک ہے ڈراما کی لوری مائی کی لوری کب چلتی ہے جب بابا کی لوری چلتی ہے جب بابا کی مرلی چلتی ہے تب مائی کی لوری چلتی ہے اس لئے مرلی میں کوئی پرمدھام سے پہ اوپر چلے جاتے ہے مائی کی لوری یا مائی کی مرلی کہو چلنے کا سمیں ہے باب کی مرلی تو ڈراما ماں ہے اس ماں سے پیار کرو اس ماں کا ہاتھ نرند اپنے سر پر رکھو اس ماں کا آشروات لو اس ماں کی پالنا میں پلو تو اچھا لڑول رہیں گے ستھر رہیں گے ستیتی ڈگمگ نہیں ہوگی پرستیتیا کتنی ہی وکرال ہو کتنی بھینکر مہا وناشکاری پرلی اگر اکمپ اندر نشکمپ اندر نسترنگ جھیل کوئی حل چلنی باہار بھوکم بھی بھوکم پہ چہو اور پرانتو ہم کم پرہ بھی تر باہار کتنی بھی حل چل اور وہ ہوگی ویقتیوں کے دوارہ پرستیتیوں کے دوارہ پرکرتی کے دوارہ مایا کے دوارہ پرانتو ہم ستھر اگلا ڈراما سکریٹ ہے رہسی ہے رہسی کو کیا کیا جاتا ہے رہسی کو جاننے کا پریتن کیا جاتا ہے کیا ہے یہ رہسی نرنتر خو جو جیون کیا ہے ڈراما ہے کیا میرے ساتھ یہ جو گھٹنائے ہوئی ہے کیوں بھی ہے کیوں میں یہاں ہوں کیوں یہ ہو رہا ہے کیوں ان آتماؤ کے سنگ میں ہوں کیوں مجھے جو سننے کو ملتا ہے وہ سننے کو مل رہا ہے کیوں کبھی ستوتی ہوتی ہے کبھی نندہ ہوتی ہے اور کیوں میں ہلتا ہوں اندر سے سکھے پتے اوپر سے تو کہتے ہیں پربو پریوار پربو پریوار پر اندر سے کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں تو بابا کہیں کہ بہت اچھا بیچے آؤ گودی میں بیٹھ ایسا کہیں گا پریوار سے پیار نہیں ارثات باپ سے پیار نہیں تو ڈراما کیا ہے ایک ناٹک ہے play ہے سب actors play کر رہے دیکھ نا اس کو میں بھی ہوں اس میں ایک player ایک کلاکار میں بھی ہوں ایک فنکار اور لکش رکھنا ہے مجھے best prize لے نی ہے best hero actor award best hero in actor award best screenplay best director best song best voice male best voice female سارے جتنے award سے best dialogues best dialogues کا award کیسے ہونے چاہیے پھر ہمارے dialogues شبد شبد مہا واقع ہو جیسے باپ کے شبد شبد مہا واقع ہے تمہارا بھی شبد شبد کیا ہو مہا واقع ہو بردان ہو سومان یکت ہو record کرنے جیسے ہو کچھ بھی editing کی جروت نہیں اس میں ایک شبد مہت پور نہ ہے بعد میں سنو یہ شبد ٹھیک نہیں تھا اس کو ہٹاؤ نا تو کومہ نا تو فل سٹاپ جو کہا وہ شبد کتاب ہے جیسے لکھی جارہی ہے ایسے شبد ہو جگدیش بھائی جی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یدی برامن آتما جتنا جیون پر بولتا ہے اس کی cassettes بنائی جائے تو پورا عوم شانتی بھون بھر جائے اور اس میں سے جو مہت پور ہے وہ جو ساؤن باکس ہے کیون اتنا ہی ہوگا اس میں جتنی کیسے ٹرکھی جائے گی ساؤن باکس جو ہے نا چھوٹا عوم شانتی بھون میں اتنا ہوگا جو اتنا بولا وہ سب ویارت تو یہ ڈراما نا ٹک ہے اگلا یہ ڈراما سوپن ہے کیا ہے ڈراما سوپن ہے کچھ دن پہلے کچھ ماں پہلے ایک مرلی آئی تھی جس میں بابا نے کہا تھا یہ نا ٹک یہ وشو کیا ہے سوپن برت ہے جو بیت گیا وہ سوپن ڈراما میں جو بیت گیا وہ سوپن اب اس کا چنتن نہیں کرتے رہنا ہے کہ میرے جیون میں یہ گھٹنا کیوں گھٹی ایسا نہیں گھٹنا چاہیتا یہ لوگ ایسا کیوں کرتے یہ لوگ ایسا کیوں بولتے ہے میں تو بہت اچھا ہوں مجھ پر ایسے کلنک لانچن کیوں لگاتے دھوکہ کیوں لوٹا ہوا ہے کیچڑ میں تو ہاتھی کیا کرتا ہے جیسے سور آتا ہے باجو ہٹ جاتا ہے اور سور پاس ہوتا ہے تو سور کو ایسی خوشی ہوتی ہے وہ اپنے friend circle میں بتاتا ہے دیکھا میرا پرباؤ کہ جب میں جا رہا تھا پول کے پاس دھاتی بھی مجھ سے ڈر گیا اور ایک دم باجو میں ہو گیا میں کوئی سادھار سور نہیں ہوں پرنتو سور وں کے جو مطر تھے دوسرے سور اور بات تو ایسی بہت جلدی پھیل جاتی ہے جنگل میں تو دوسرے ہاتھی تک یہ بات پھیل جاتی اور دوسرے ہاتھی کہتے ہمارے مطر کی ایسی گلانی وہ بہنچتے اس ہاتھی کے پاس میں اور اس سے پوچھتے ہے کیا جو بات ہم نے سنی صحیح ہے کیا وہ ہاتھی کہتا ہے کون سی بات وہ کہتے وہ ہی سور والی بھول گئے کیا ہاتھی کہتا ہے میں چاہتا تو اس کو اپنے پیروں کے تلے کچل چاہو میرا پیر میں گندہ نہیں کرنا چاہتا میں چاہو تو ایک ایک پرشن کا اتر دے سکتا ہوں پرانتو مجھے اپنا پیر گندہ نہیں کرنا ہے arguments میں comments کا answer دینے میں کھتے تو بھوکتے ہیں جب ہاتھی چلتا ہے مستی سے تو تو ڈراما کیا ہے سپنا ہے جو بیت گیا سو بیت گیا اس میں ہزار چیزیں ہوتی ہے اور ایک محت و پورنا بات اس سنسار میں سب سے بڑا اپچارک سمیہ ہے ٹائم ہزار لوگوں سے ہزار پرشن پوچھتے رہو اور میرے جیون میں یہ گھٹنا گھٹی کیسے بھولو سارے پریوک کر لیے سومان کی نہیں ہو رہا ہے کچھ ایک مار گہ ہے دھہری ایک مار گہ ہے سمیہ سمیہ سب کچھ بھلا دے گا سب سے بڑا اپچارک ہے بڑے سے بڑے گھاؤ لائی لاج گھاؤ بھر جائیں گے سب سے بڑا ملہم سمیہ لگاتا ہے سب سے بڑا چکت سک سمیہ ہے اس کے بعد میں سم دراما ایک کتاب ہے دراما کیا ہے کتاب اس کتاب میں بہت سے چپٹر سے کہیں ٹریجی ہے کوئی کومیڈی ہے کئی ہاتھ سے ونوذ ہے تو کہیں گمبیرت ہے کہیں کچھ تو کہیں کچھ سوچ ایک کتاب جس میں ایک کہانی لکھی ہو سارے چپٹرز میں کون پڑے گا یہ ایسی popular book ہے best seller book جس میں ہر chapter چپٹر رہس سے بھرا ہے ہمارا جیون بھی ایک کتاب ہے ڈراما ہی ایک کتاب ہے جس میں اتنے سارے پننے ہیں ہر پشت میں کچھ نہ کچھ سیخ ہے سب کچھ لکھا ہے یہ ڈراما کتاب ہے اس کتاب کو کیسے پڑھنا یہ سیکھ نا ہے جس نے اس کتاب اڈول رہے گا نہیں تو دکھ ہی دکھ جیون کی پرت ایک گھٹ ایک جھوکا دکھی بنا کر چلا جاتا ہے ڈراما کتاب ہے اس کے بعد میں گیارا بھی پوائنٹ ڈراما ایک سٹوری ہے کہانی ہے کون سی کہانی ہے یہ پاچ ہزار پرش کی کہانی کون سی کہانی ہے یہ ہار اور جیت کی کہانی دن اور رات کی کہانی کون سی کہانی ہے یہ اتھان اور پتن کی کہانی rise and fall کی کہانی بھارت کی نہیں ہماری اپنی بھارت کی بھارت چورہ سی جنموں کی نہیں اس جنم کی اس میں بھی آج کی آج صبح کے امرت ویلے سے آج تک کی یہ کہانی ہے اور کہانی بہت اچھی ہے divine storyteller ہے شیو بابا ایسی ایسی کہانیاں بتاتا ہے اچھی اچھی تو اس ڈراما کو کہانی کے روپ میں دیکھنا نئی کہانی کل صبح آنے والی ہے کتنا excitement ہونا چاہیے کون سی کہانی ہوگی کیا کیا ہوگا کون سے scenes ہوں گے کیا dialogues ہوں گے کون سے گیت ہوں گے اس کہانی میں تو کہانی ہے جیون کو ڈراما کو کہانی کے روپ میں اور last ڈراما cycle ہے چکر ہے گھومتا ہے اس میں کچھ بھی permanent نہیں ہے گھوم رہا ہے جو آج دکھ ہے وہ کل نہیں رہیں گے جو آج سکھ ہے وہ کل نہیں رہیں گے ایک ایسا واقعہ ہم آپ سے پوچھتے ہے ایک ایسا واقعہ بتائی کہ جس میں سکھ اور دکھ دونوں کی پریبھا ملی ہوئی ہے جس کو ہو جائے گا دکھ ہو جائے گا ایسا ایک واقعہ ہے بھائیوں کو پتا ہے یہ سمیں بھی بیت جائے گا سکھ سکھ بیت سوچے گا سکھ بہت سکھ ہے پر یہ بھی بیت جائے گا دکھ بھی بیت جائے گا آشا وادی پڑے گا تو نراشا نراشا والا پڑے گا تو آشا تو جیون چکر ہے سائیکل ہے موسم بدل رہے صبح دوپیر شام رات ہو رہی ہے سب بدل رہا ہیں تو ہم کیوں دکھی ہو اب دکھ کا موسم ہے تھوڑی دیر کے بعد سکھ کا موسم آجائے گا this will also pass بہت پاور ہے اس شبد میں اس واقع میں یہ بھی بیت جائے گا اب بیماری ہے کل نہیں ہوگی اب دکھ ہے کل نہیں ہوگی اب چنت ہے کل نہیں اب حساب کتاب کا موسم چل رہا ہے یہ بھی گزر جائے گا یہ بھی پاس ہو جائے گا تو ڈراما کی ایسی ڈرام اس شیلڈ دوسرا ڈراما ہے کھیل play sport game تیسرا ڈراما ہے پٹری ہے ڈراما کی پٹری پر چلتے رہو چوتھا ڈراما ہے ما اس ما کو تو سمجھو کیا ہے اس کی بھاون ہے اس کا دل اس کو کیا پسند ہے کیا اس کی اچھا ہے اپکش ہے اس کو بھی سمجھو اس کے بعد ڈراما ہے رہس ہے اس کے بعد ڈراما ہے گھڑی ہے clock اس کے بعد میں ڈراما ہے لیلا اس کے بعد میں ڈراما ہے ایک ناٹک چل رہا ہے ویرات ناٹک وشو منج پر چل رہا ہے وشو اس کے بعد میں ڈراما ہے ایک سپن بید گیا جو ہو گیا وہ ہو گیا جو بید گیا وہ بید گیا اب اس کا چندن نہیں اب اس کا منن نہیں پھل سٹاپ پور نویرام پرشن چند نہیں یہ کیوں وہ کیوں میرے ساتھی یہ کیوں ہوا باقی سب لوگ اتنے اچھے میرے ساتھی ایسا کیوں ہوتا ہے وائی می پھل سٹاپ اس کے بعد میں ڈراما ہے کتاب ڈراما ہے اس کے بعد ایک سٹوری اور ڈراما ہے چکر تو اس ماں کے ایسے یہ بارہ روپ ہے جو چتر نگال سکتے ایک چتر نگال ہے اور اپنے کمرے میں رکھتے ہو اور سارے دن بر ڈراما کی ساری پوائنٹ ایک بار ریوائز کرنی